بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیا سٹریس ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج سے پی ایم ایس کے سکریننگ ٹسٹ کا ایک سیریز شروع کرتے ہیں یہ کمپلیٹ پانچ پیپرز ہیں میرے پاس سکریننگ ٹسٹ کے اور آج پیپر نمبر ون آپ فائف یعنی پانچ میں سے آج کا پہلا پیپر ہے اور پارٹ ون ہے دوستو یہ کیپی یعنی خیبر پختنخواہ پبلچ سرویس کمیشن کے ذریعے یہ ٹسٹ ہوئے تھے تو ان کمپلیٹ پانچ پیپرز کو میں کوش کرتا ہوں کہ جلد از جلد اپلوڈ کروں لیکن آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوال اکان کو بھی کلک کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں جن دوستوں کو میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن نہیں مل رہی تو وہ مجھے ویڈیوز پر میسیج کر لیں میں اس کو پیس بوک کا ایک لنک شیئر کر لوں گا اس کو جائن کریں تو وہاں سے آپ تمام ویڈیوز کو واش کر سکیں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا پیپر دوستو آئیے دیکھیں دوستو پرامنشل منیجمنٹ سرویسز آفیسر پی پی ایس سیونٹین کے ٹیسٹ ہیں تو اس میں قیسٹن نمبر ون دیکھیں یہ تو پبلیس سرویس کمیشن کے رولز ریگولیشنز آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہیں 0.25 یعنی چار پیسٹنز اگر آپ نے غلط کر دیئے تو ایک نمبر آپ سے کٹے گا ٹوٹل مارکنگ پیپر کے چار سو نمبر ہیں اور ایک گھنٹہ تیس منٹ یعنی ڈیڑھ گھنٹہ ٹائم ہے پیسٹن نمبر ون کہتا ہے کہ چوز دا سینٹینز کلوزیسٹ ان میننگ تو دا اوریگنل سینٹینز اور انڈرلائنڈ ورڈ سینٹینز دیئے گئے ہیں اس میں سے کچھ ایک لفظ انڈرلائنڈ کیا ہوا ہے اس کی میننگ کو دوننا ہے جس طرح پیسٹن نمبر ون کہتے ہیں پیسٹن نمبر ون It is difficult to discern D-I-S-C-E-R-N اس لفظ کی معنی دوننا ہے It is difficult to discern the sample that is on the slide unless the microscope is adjusted کہ نہیں یہ جاننا مشکل ہے کہ سلائٹ پر جو سامپل پڑا ہے اس کو سمجھنا اس کو determine کرنا جب تک آپ سلائٹ مائکروسکوپ کو صحیح طرح adjust نہ کریں تو decent کے معنی ہے سمجھنا اس کو جانچنا اس کو معلوم کرنا کسی چیز کو پتہ لگانا تو یہاں دیکھیں options میں option دیئے گئے ہیں option A میں discard دیا گیا ہے option B میں arrange اور option C میں determine تو correct option اس میں option C ہے determine It is difficult to determine the sample ٹھیک ہے تو discern discern کے synonym determine ہے question number two دیکھیں دو number question میں دیا گیا ہے even as a child Thomas Edison Thomas Edison یہ American تھے اور اس نے بہت سارے اجادات کی ہیں اور specially اس نے light bulb جو ہے وہ بھی اجاد کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ even as a child Thomas Edison had a very inquisitive inquisitive i-n g-u-i-s-i-t-v inquisitive mind تھے ابھی وہ سال کے لکھے اس کا ذہن جو تھا inquisitive کی معنی ہے curious inquisitive کی معنی کیا ہے curious تو اس میں correct option option d curious minded تھے تجس سکھاتے تھے ہر چیز کو غور سے دیکھتے تھے اس میں دیکھتے تھے کہ یہ کیسے ایجاد ہوا ہے تو correct option اس میں inquisitive کے معنی کیا ہے curious question نمبر تین دیکھے تین نمبر question drink only teepid liquids teepid teepid liquids slightly warm یعنی ایسا پانی پیئے جو not only پانی liquids چاہیے بھی آپ پیئے تو زیادہ گرم نہیں پینا چاہیے تھوڑا ایسا گرم ہو تو پینا چاہیے تو اس کا معنی option ایک correct option ہے اس میں drink only teepid liquids یہ question number 4 دیکھتے ہیں چار number question کو دیکھیں چار number question لکھا ہوئے کہ sometimes while living in a foreign country one craves craves کو underline کیا ہوا ہے c r a v e s craves a special dish from home craves کی معنی ہے جب بندہ باہر ہو کسی دوسری ملک میں ہو تو اپنی ملک کے کانوں کا بہت زیادہ اس کو شوق ہوتا ہے ڈیزائر ہوتا ہے کاش کاش ملک کانا مل جائے تو craves کے معنی کیا ہے desire option بھی اس میں کر اپشن ہے اور question number five دیکھیں point number question کو it is it is not a good business policy to buy sleazy s l e a z y sleazy materials کہ یہ اچھی کربان نہیں کیا آپ sleazy material خرید ہے sleazy کے معنی ہے سستے cheap materials option c ڈی اس میں کریکٹ option ہے option d کریکٹ option ہے اور question number six دیکھیں چھے number question کہتا ہے کہ he is scrupulous in matters of passing judgment جب بھی کوئی پیس لگ کرتا ہے and that he is scrupulous scrupulous کے معنی ہے بہت careful کیا ہے careful ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے پیس لگ کرتے ہیں تو اس میں کریکٹ option option c ہے اور seven number question کہتا ہے کہ the well or the well of the rescue team was praise worthy قابل تعریف تھی تو well work کی دو معنی ایک تو ان لوگ نہیں جو کپٹے پہن میں ہوتے ان کو کہتے ہیں لیکن دوسرا ان کے courage کو بھی کہتے ہے the courage یہاں پہ correct option option b courage option a میں لکھا determination option b courage option c speed اور option d strength آٹ نمبر question کو دیکھیں آٹ نمبر he is pre eminent p r e e m i n e n t eminent scholar of اردو pre eminent پہلے ہی سے مشہور تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ outstanding option d اس میں correct option outstanding اور question نمبر نائن دیکھیں question نمبر نائن he was provoked into taking a wrong step he was provoked provoked کے معنی کسی کو ترغییر دینا کسی کو مائل کرنا کسی کو یہ جوش و جذبہ دلانا کی اقل ات کام کرے تو یہاں پر دیکھیں option a میں لکھا encourage option b میں arosid a r o u s e d اور option c persuaded here here d c and b d character s persuaded b kis ko mail karna or arosid kis ko is t i think here اوگ ڈو سیکنڈ فارم استعمال ہوا ہے پرسوے ڈیڈ تو یہاں بھی سیکنڈ فارم اروسیڈ اروس اروسیڈ یہاں بھی سیکنڈ فارم ہے بی اور سی میں لیکن زیادہ تر میرے خیال میں بی is the most correct option اور آج کی ویڈیو کا آخر question دیکھئے دستمبر the proposal was turned down turned down by the committee committee proposal کو turned down میں نے reject کر لیا یہ تو easy ہے میرے خیال میں سب کو پتا ہونا چاہیے rejected by the committee the proposal was rejected by the committee تو یہ تھی دستو آج کی ویڈیو اس کے بعد ہیستہ ہیستہ پورے پیپر کال کریں گے پورے پانچ پیپر کو میں کوشش کرتا ہوں تو حل کروں جن دوستو کو ویڈیو پسند ہے ہی سمجھ دیئے ہیں تو پھلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور اس کے علاوہ کسی ہی پاس اگر پی ایم ایس کے موجود پیپرز ہیں تو پلیز مجھے سن کر دیا کریں thank you for watching